نمازکار دوستو دوستو اگر آپ کو پنجاب کنگز اور دلی گیپیٹلز کے بیچ کھیلا گیا آئی پیل کا چونسٹو اور سب سے رومان چک مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ چار سو لائک کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں دوستو آئی پیل دوہزار بائس کے چونسٹو اور سب سے رومان چک مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بند اس بار مینک اگروال کی پنجاب کنگز کے سامنے ریش اپ پند کی دلی گیپیٹلز کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں پنجاب کے کپتان مینک اگروال نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور دلی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کیلئے آمند ترید کیا اس کے بعد رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دلی کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے ڈیویڈ وارنر اور سرفراز کان کی اوپننگ جوڑی سی دلی کی ٹیم کو اس مہا مقابلے میں ایک وسبوٹک اوپننگ شروعات کی بڑی امید تھی لیکن اس بار بہترین فارم میں چل رہے ڈیویڈ وارنر دلی کے ٹیم کے لیے کوئی بڑی پاری نہیں کھیل کر دکھا پائے اور پاری کی پہلی ہی گیند پر ڈیویڈ وارنر کو لیام لیونگ سٹن نے راہل چاہر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی ڈیویڈ وارنر بینہ کھا تک کھولے ہی آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ وارنر کے بعد بلے بازی کرنے آئے مشل مارچ نے سرفراز کان کے ساتھ مل کر دلی کے پاری کو سمالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی مشل مارچ اور سرفراز کان کے اس جوڑی نے شروعاتی گیندوں سے ہی بڑے شاٹ کلنا شروع کر دی خاص کر کے دوستو سرفراز کان اس مقابلے میں لگ بک دوستوں کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے وہیں ان کا ساتھ دے رہے مشل مارچ بھی وسپورٹک بلے بازی کر رہے تھے سرفراز کان اور مشل مارچ کی اس جوڑی نے لگ بک پاری کے چوتھے اوور تک بلے بازی کریا اور اپنی ٹیم کو 51 رنو تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا پانچوہ اوور ڈالنے آئے ارشدیپ سنگھ نے سیٹ ہو چکے سرفراز کان کو راہل چاہر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا سرفراز کان 16 گیندوں میں 32 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بہترین چل رہی ساجداری کو آؤور پنجاب کی گیند بازوں نے توڑ دیا تھا اب ڈلی کی ٹیم کی چی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اب ڈلی کی ٹیم کی طرف سے للی تیادف سیٹ ہو چکے مشل مارچ کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور یہاں پھر سے بہترین فارم میں چل رہے ہیں مشل مارچ اور نئے بلے باز للی تیادف نے دلی کے لیے ایک اہم ساجداری بنے لیکن ان کے ساتھ ایک ہلاڑی للی تیادف ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبھا پائے اور پنجاب کی تیز گیند باز ارشدیپ سنگھ نے للی تیادف کو بھانو کا راج پکشے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا للی تیادف 21 گیندوں میں 24 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہاں سے پنجاب کی گیند بازوں کے پاس اس مقابلے میں واپسی کرنے کا ایک بڑیا موقع تھا اور ایسا پنجاب کی گیند بازوں نے کر کے بھی دکھایا اور پاری کا بارو آور ڈالنے آئے لیام لیونگسٹن نے اپنے اس آور میں دلی کے کپتان ریشپ پند کو جدیش شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی ریشپ پند تین گیندوں میں سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو میں ہی ان کے ترنتی بات نئے والے باز رومین پاویل کو بھی لیام لیونگسٹن نے اپنی اگلی ہی اوور میں شگر دھون کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آگے پورے مقابلے کا نقشہ ہی بدل رومین پاویل 6 گیندوں میں دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن میشل مارچ دلی کے لیے سب سے بہترین پاری کھیل رہے تھے اسی بیچ میشل مارچ نے اپنا ارچہ تک بھی پورا کر دی میشل مارچ نے اس مقابلے میں 48 گیندوں میں 63 رن بنائے اور اسی کے چلتے دلی کی ٹیم 169 رنوں کا لکشے پنجاب کی ٹیم کے آگے رکھ پائے اس کے بعد دلی سے ملے 160 رنوں کے بڑے لکشے کا پیچھا کرنے پنجاب کے دو بہترین فارم میں چل رہے ہو اپنر بلے باز میدان میں اترے جانی بیرسٹو اور شگر دھون کی اس اوپننگ جوڑی کے کندوں پر پنجاب کی ٹیم کو اس مہا مقابلے میں اپنی شروعات دینی کی ذمہ داری تھی بڑیا شروعات دینی کی ذمہ داری تھی اور پنجاب کی دو اپنر بلے باز اس مقابلے میں لا جواب فارم میں دکھائی تھی جانی بیرسٹو اور شگر دھون کی اس جوڑی نے آتے ہی دلی کی گیندبازوں پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دی لیکن پھر پاری کا چوتھا ہورٹ ڈالنیا اینڈک نوٹ جن جانی بیرسٹو کو اکشر پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور کیچ آؤٹ کرا کر پنجاب کی اوپننگ ساجے داری کو توڑ دیا جانی بیرسٹو پندرہ گیندوں میں اٹھائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے جانی بیرسٹو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب پنجاب کی ٹیم کی طرف سے بھانو کا راج بکشے بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن یہاں پر دلی کے کپتان ریشب پن نے ایک پڑا داؤ کھیلا اور پاری کا چھٹا ہورٹ ڈالنیا ہے شاردل تھاکن چیہاں شاردل تھاکن کو ڈالنے دیا یہ چھٹا اوور اور شاردل تھاکن نے اس پاری کے چھٹے اوور میں پنجاب کے بلے بازی کی کمر ہی توڑ دی چیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ شاردل تھاکن کی اس اوور میں پہلے تو چوتھی گیند پر بھانو کا راج بکشے اینڈرک نوٹ جے کو اپنا کیش تمہ بیٹھے بھانو کا راج بکشے پانچ گیندوں میں چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں اسی اوور کے آخری گیند پر سیٹ ہو چکے شیگر دھون کو شاردل تھاکن نے ریشہ پند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جی شیگر دھون سولہ گیندوں میں انیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے دو بڑے کھلاڑیوں کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب پنجاب کی بلے بازی دلی کے گیند بازوں کے سامنے پوری طرح بے بس ہو چکی تھی دلی کے کپتان ریشہ پند اپنے کپتانی سے سب ہی کا دل جیت رہے تھے وہیں ان کے گیند باز بھی ان کا ساتھ بہ خوبی نہیں بھا رہے تھے اب دو بڑے وگٹ کھونے کے بعد اب پنجاب کی ٹیم کی طرف سے لیام لیونگسٹن اور مینک اگروال بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن پنجاب کے کپتان مینک اگروال اس مقابلے میں زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹک پائے اور پاری کا ساتھ پوورٹ ڈالنا ہے اکشر پٹیل نے مینک اگروال کو کلین بول کر دیا مینک اگروال بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے پنجاب کی ٹیم ایک کے بعد ایک اپنے کھلاڑیوں کو گھوتی جا رہی تھی اور اسی نازو گھڑی پر ریشہ پن نے اپنے سب سے بہترین اسپن گیند باز کلدی پیادف کو گیند بازی پر بلایا اور کلدی پیادف نے اپنے کپتان کے اس فیصلے کو پوری طرح سے صحیح ثابت کر کے دکھایا اور پاری کے آٹھ وے اوور میں ڈلی کی ٹیم کو اس مقابلے کا سب سے بڑا وکٹ دلائے اور پنجاب کے سب سے بہترین اور ویسپورٹک ووم میں شل رہے بلے باز لیام لیونگسٹن کو کلدی پیادف نے ریشہ پن کے ہاتھوں اسٹمپ آؤٹ کرا جی لیام لیونگسٹن پانچ گیندوں میں تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بات نئے بلے باز ہرپریت برار کو بھی کلدی پیادف نے کلین بول کر کے پنجاب کی ٹیم کو اس مقابلے میں پوری طرح دباؤں میں ڈال ہرپریت برار دو گیندوں میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دلی کی گیند بازوں کے آگے پنجاب کا کوئی بھی بلے باز نہیں چل رہا تھا جس وجہ سے اب پنجاب کی ٹیم نے لگوا بیاس سے رنوں کے بھیتر اپنے ساتھ بلے بازوں کو کھو دیا تھا اب یہاں سے پنجاب کی ٹیم صاف طور پر ہارتی ہوئی دیکھ رہی تھے لیکن ابھی بھی پنجاب کی آخری امید یعنی جدیش شرمہ میدان میں بلے بازی کر رہے تھے اور پھر پنجاب کے اس نوجوان ویسپوٹک بلے باز نے اس مقابلے میں دلی کی گیند بازوں کے اوپر لگتار چھکے چھوکے لگانا شروع کر دی جدیش شرمہ اس مقابلے میں دلی کے کپتان دشپ پند کی پریشانیاں بہت زیادہ بڑا رہے تھے جدیش شرمہ کی ویسپوٹک پاری کی بطولہ تب پنجاب کی ٹیم اس مقابلے میں واپسی کر چکی تھی اب پنجاب کی ٹیم کو آخری تین گیندوں میں 49 رنوں کے عوشکتہ تھی لیکن پھر دلی کے ٹیم کے لیے اس مقابلے میں اٹھاروہ اوور ڈالنے آئے شارد ال تھاکن نے پنجاب کی ٹیم کو ایک بڑا جھٹکہ دے دیا اور اپنی اسپاری کے اٹھاروے اوور کی چوتھی گیند پر جدیش شرمہ کو دیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جدیش شرمہ 34 گیندوں میں 44 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ پنجاب کی اس مقابلے میں چیت کی آخری امید بھی ختم ہو گئے اور دلی کے ٹیم نے سترہ رنوں سے اس مقابلے میں بازی مار لی دوستو بھلے ہی جدیش شرمہ کے دم پر پنجاب کی ٹیم انٹیم اوورو تک دلی کے گیند بازو کے آگے ٹکے رہی لیکن اس مقابلے میں شارد ال تھاکر کی سٹی گیند بازی نے پنجاب کے بلے بازو کو زیادہ دیر تک میدان میں ٹکنے نہیں دیا اور شارد ال تھاکر کی اسی لا جواب گیند بازی کی وجہ سے دلی اس مقابلے میں جیت پائی تو دوستو آپ اس مقابلے میں شارد ال تھاکر کی شاندار گیند بازی کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا تلکل بھی نہ ہو دنیوار